ہلو ویلکم ٹو ایوی بڈی تو کیسے ہیں آپ لوگ آج کی ہماری ویڈیو ہے کیمرے سیٹنگ کے بارے میں اگر ہم آؤڈور فوٹو شوٹ کے لیے جاتے ہیں تو جیسے آج ہم فوٹو شوٹ کے لیے آئے ہیں آؤڈور میں تو ہمارے کیمرے کی سیٹنگ کیا کیا ہونی چاہیے بھائی اگر سیٹنگ نہیں آتی اگر ہم آٹے پہ شوٹ کرتے ہیں بھائی بھرکار ہے چھوڑ دو بھائی شوٹ نہ کرو اگر آپ مینول پہ شوٹ کرتے ہیں فوٹو شوٹ تو آپ کیسے شوٹ کریں گے تو اس میں کیا کیا سیٹنگز ہونی چاہیے تو چلو لیس گو تو بھائی سب سے پہلی جو ہماری سیٹنگ ہے وہ ہے آئی ایسو جس میں ہم سیٹنگ کریں گے آئی ایسو کے لحاظ سے تو بھائی آئی ایسو سے کیا ہوتا ہے آئی ایسو سے ہماری لائٹ اور وائٹ پہلے سیٹ ہوتا ہے کہ ہمارے فیس پہ کتنی لائٹ آ رہی ہے اور بیکگرونڈ پہ کتنی وائٹ آ رہا ہے تو یہ ہو گیا اس سے سیٹنگ کے ہمارے کیمرے کی ایسے سیٹنگ ہو گے اور سب سے پہلا اور ماینسٹیپ کیا ہے آئی ایس و اگر آپ کا آئی ایسو سیٹ ہے تو بھائی فوٹو آپ کو بہت اچھی دیکھنے کو ملے گی جس میں آ جائے گا سب سے پہلے ہوتا ہے آئی ایسوں اس کے بعد ہوتا ہے شیٹر سویڈ تھے بھائی شیڈر سویڈ کیا تو بہت ہی اچھا لیعاج ہوتا ہے شیڈر سویڈ اس نے کیا ہوتا ہے فوٹو میں تعریف بھائی آتی ہے تو جو Religion ہے اس کا جو جو set ہوتا ہے تو بھائیی یہ ہے شیڈر سپیڈ کا کمال اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اپرچر کی تو بھائی اپرچر میں کیا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کا بیگرونڈ کتنا بلر ہو رہا ہے تو اس میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا اگر آپ 2.8 میں شوٹ کرتے تو آپ کو کافی اچھا بلر دیکھنے کو ملے گا اگر آپ 1.4 میں شوٹ کرتے تو بھائی کمال کی فوٹو آ جائے گی انڈ ہو رہا گا بھائی اس سے اچھا تو کیا بات ہے کمال ہو جائے گی لیکن اس کے لئے آپ کے پاس بوڈی بھی اچھی ہونے جائے جس میں سیمن ففٹی آ جاتا ہے اور اس کے پاس سکری مارٹ ٹو آ جاتا ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں آوروٹ سیٹنگ کے بارے میں اب ہم اگر شوٹ کے لئے آئے ہیں صبح سے لے کر شاہ تک جب تک سن کی لائٹ آ رہی ہے اس وقت ہمارے کیمرے کی سیٹنگ کیا ہوگی جب سن لائٹ ختم ہو جائے گی اس وقت ہماری سیٹنگ کیا ہوگی تو اب ہم بات کرتے ہیں سن لائٹ میں ہم جب شوٹ کرتے ہیں اس وقت ہماری سیٹنگ ہوگی آئی ایس او ہمارا ہوگا سو پہ اس کے بعد جو ہمارا اپیٹچر ہے یہ ہم نے اس پہ رکھنا ہے یعنی کہ اس کو سب سے ہائی کرنا ہے بھئی ہائی سے کیا مراد ہے ہائی سے مراد یہ ہے کہ ٹو پوائنٹ ایٹ ہے نا اگر یعنی کہ ہمارے لنس کا آخر یہ ہم نے آخر کرنا ہے سب سے ہیوی ہے یہ سب سے ہیوی ہے ٹو پوائنٹ ایٹ اگر ہمارا لنس ون پوائنٹ ایٹ ہے تو بھائی وہ ہیوی ہے آپ نے ون پوائنٹ ایٹ پہ رکھنا ہے اس کی سوپ کا لنس ون پوائنٹ فور ہے تو آپ نے ون پوائنٹ فور پہ ہی رکھنا ہے اس سے کیا دیکھنے کو ملے گا آپ کی فوٹو کمال کی آئے گی اس کا جو شٹن نکل کے آئے گا اور جو اس کے شارپ نکل کے آئے گی اس کا بیگرونڈ کا بلر نکلنے کو آئے گا تو اس کا وائی اینڈی ہو جائے گا تو اب ہم بات کرتے ہیں اس کی آئی ایس او میں نے آپ کو بتا دیا جب سن لائٹ ہے شان تک سا بے تک تو اس وقت آپ کی سیڈنگ ہونی چاہیے آئی ایس او سو اس سے زیادہ اگر آپ کریں گے اس میں آپ کی فوٹو بیکار ہے دیکھے اب ہم بات کرتے ہیں شٹر سویڈ ہمارا ہونا چاہیے اسی کیونکہ اسی سے یہ ہوگا جب سن لائٹ ہوتی ہے اس وقت ہم اس کو سن لائٹ کے لحاظ سے کریں گے دو سو تین سو چار سو پانسو بھائی اگر ہم ایک سے لیک کر تین بے تک شوٹ کرتے ہیں اس وقت ہمارا جو شٹر سپیڈ ہے وہ پانسو بے بھی چلا جائے گا تو بھائی جب شٹر سپیڈ زیادہ ہوتا ہے اس وقت لائٹ کم ہوتی ہے جب آئی ایس او زیادہ ہوتا ہے اس وقت لائٹ زیادہ ہوتی ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں وائیڈ بیلس بھائی اگر وائیڈ بیلس نہیں ہے آپ کے پاس تو بھائی بیکار ہے آپ وائٹ بیلس میں کیا ہوگا سب سے پہلے میں آپ کو بتان دوں وائٹ بیلس کو آپ نے رکھنا ہے مینوال آٹو پہ اگر آپ رکھے گے آپ کو کیمرے کا مزہ نہیں ہے گا کیمرہ کیسا یوز کرتے ہیں آپ نے آٹو پہ نہیں رکھنا آپ نے مینوال پہ رکھنا ہے وائٹ بیلس تو وائٹ بیلس میں اگر ہم جاتے ہیں تین ہزار سے نیچے تو اس وقت ہماری فوٹو آ جائے گی بلکل ہی بلو شیڈ میں جب ہم چار ہزار میں آ جائے گے تو اس وقت بھی ہماری فوٹو ہے تھوڑی تھوڑی یعنی بلو آئے گی تو اگر ہم چار ہزار سے اوپر لے کے جاتے ہیں وائٹ بیلس کو یعنی پانچ ہزار تک چھ ہزار تک تو تب ہماری فوٹو ییلو میں بھڑل جائے گی اب ہم بات کرتے ہیں مینوال سیٹنگ کے بارے میں وائٹ بیلس جب ہم نے شوٹ کے لیے آئے ہیں ایک سے لے کر چھ سات بری تک اب ہم نے رکھنا ہے وائٹ بیلس کو یعنی کہ اکتالیس ہو سے لے کر پنتالیس ہو کے لگ پک اس وقت جب آپ کا یہ وائٹ بیلس ہوگا اس وقت آپ کو فوٹو بھی بہت اچھی دیکھنے کو ملے گی اگر آپ کا کوئی بھی کوئیسٹن ہے آپ مجھے نیچے کومنٹ میں بتا سکتے ہو تو بھائی کیمیرے کی سیٹنگ کے بارے میں یہ فیلال میں نے آپ کو تین چیزوں کی سیٹنگ بتائی ہے جس میں آئی ایس آ جاتا ہے اور شیٹر سپیڈ آ جاتی ہے اور اس کے بعد اپیچر آ جاتا ہے یہ تین سیٹنگ میں نے آپ کو بتائی ہے اگر آپ یہ تین سیٹنگ کرتے ہیں میں امید کرتا ہوں آپ کی فوٹو لیول کی آئے گی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں